بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہم یدعو الہ دار السلام سبحان ربک رب العزت امہ یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد مبارک و سلم انتہائی کچھ مختصر آمال ہیں جن آمال کے بدلے اللہ رب العزت نے بندے سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے کرنے میں انتہائی آسان ہیں لیکن اس کا عجب بہت بڑا ہے اور یہ آمال جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ ٹوٹل دس آمال ہیں اور ہر ہر عمل پہ اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے پہلا عمل آپ نے فرمایا تلمزی شریف کی عدیث مبارکہ ہے کہ من توزہ فحصاً الوزو ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وَشَادُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللہمَ جَعَلْنِي مِنَ الْتَوَّابِينَ وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَحِرِينَ فُتِحَتْ لَهُ سَمَانِيَةُ وہ داخل ہو جائے انتہائی مختصر عمل اور دوسرا عمل یہ ہے تحییت الوزو کے نوافل جب بھی بندہ بوزو کرے تحییت الوزو کے نفل پڑھ لے مقریو اوقات کا لحاظ رکھے فجر کے بعد سورے تلیو ہونے تک نوافل ادا نہ کرے زوال کے وقت ادا نہ کرے اور اثر کے فرائض کے بعد مغرب تک ادا نہ کرے تو یہ ایسا عمل ہے جس کے بدلے بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے حَنْ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ بُرَيْدَ عَنَا بِهِ قَالَ اَسْبَحَ رُسُولُ اللَّهِ صَلِ اللَّهُ وَلِهِ وَسَلَمْ يَوْمًا فَدَعَا بِلَالًا يَا بِلَالُ بِمَا سَبَقْتَنِ اِلَى الْجَنَّةِ اِنِّي دَخَلْتُ بَارِهَةِ الْجَنَّةِ فَسَمِعْتُ حَشْحَتَكَ اَمَامِ فَقَالَ بِلَالٌ يَا رَسُولُ اللَّهِ مَا آزَنْتُ قَدْتُ إِلَّا سَلَّيْتُ رَقَاتَيْنِ وَمَا أَسَابَنِ حَدَسٌ قَدْتُ إِلَّا تَوَازَاتُ عِنْدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلی اللَّهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِهَازَ یہ جو تحییت الوضو کے نوافل ہے نا اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ جنت کا وعدہ ہے تیسرا عمل انتہائی مختصر اذان سننا اور اس کا جواب دینا صحیح مسلم میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما اِذْ قَالُ مُؤَزِّنُوا اللَّهُ اَكْبَرُ فَقَالَ أَحْدُكُمْ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ الٰہِ اَلَى آخِرِهِ یعنی جیسے موزن کہے جواب میں ویسے کہے من قلبی ہی دن کی حاضری کے ساتھ عجر کیا ہے جس نے کہہ دیا ازان کا جواب موزن کے مثل دحل الجنہ گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا چوتھ حمل مسجد بنانا سیبن خزیمہ کی روایت ہے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اللہ کے لئے مسجد کو تعمیر کیا اللہ تعالیٰ تعمیر فرمائیں گے اس کے لئے ایسا گھر جو بڑا ہوگا اور جنت میں ہوگا علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نکرہ ہے اور تصغیر کے لئے استعمال ہوا اور بیتن بھی نکرہ ہے اور تعظیم کے لئے استعمال ہوا یعنی تم چھوٹی سی چھوٹی مسجد بناوگے اللہ رب العزت جنت میں اس چھوٹی مسجد کی وجہ سے جنت میں بہت بڑا گھر تعمیر فرما دیں گے تو مسجد بنانا بھی جنت میں جانے کا باعث ہے جس پر وعدہ ہے پانچمہ من نماز کا احتمام جو بندہ بھی نماز کا احتمام کرے گا اللہ رب العزت کا اس کے ساتھ بھی مغفرت کا وعدہ ہے جنت کا وعدہ ہے ابی دعود کی حدیث مبارکہ ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا خمس سلوات افترضہن اللہ تعالی من اخسن وضوعہن وصلہن لوقتہن واتم رقوعہن حشوعہن کان لہو علاللہ اہدن اللہ اکبر کتنے پیارے الفاظ ہیں کان لہو علاللہ اہدن اللہ تعالی نے اس بندے سے وعدہ کر لیا ان یغفر لہو کہ اس کی مغفرت کر دے گا یہ نماز کا احتمام کرنا جب آزان ہو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سارے کاموں کو چھوڑ کر نماز کی طرف دوڑ پڑیں وضو کریں مسجد کی طرف چلیں اور جا کر سنت پڑھ کر نماز کا انتظار کریں چھتا عمل نوافل کا احتمام جو بندہ بھی نوافل کا احتمام کرے گا اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بھی جنت کا وعدہ اس انداز میں رکھ کر رکھا ہے کہ اس کو نبی علیہ السلام کی جنت میں رفاقت مل جائے گی اللہ اکبر ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری فاتیتوہ بھی وضوعی ہی وحاجت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی حاجت تھی وضوع وغیرہ کی وہ اس کی میخدمت میں رہے فقال علی فرمانے لگے کہ جب میں خدمت میں رہا تو نبی علیہ السلام میری خدمت سے خوش ہوئے پھر فرمایا سلم مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے ربیع نے بھی مانگنے کی انتہا کر دی ہمارے جیسا کوئی بندہ ہوتا تو کچھ مربے مانگ لیتا کچھ دنیا کے مناسب مانگ لیتا مال و منال مانگ لیتا لیکن ربیع نے مانگا تو کیا مانگا پھر فرما فقل اسألوک مرافقت فی الجنہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے سوالی ہوں آپ کی رفاقت کا جنت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کالا وغیر ذالک کوئی اور بات کہ لے اگر تُو نے یہی مانگا ہے کہ میری رفاقت چاہتا ہے تو پھر میری مدد کرنا کسرت سجود کے ساتھ اس لئے میرے بھائیوں یہ جو کسرت سجود ہے نا کہ جب وضو کیا نفر پڑھ لیے جب مسجد میں چلے گئے تحید المسجد پڑھ لیے رات کو تحجد پڑھ لیے صبح کے اشراک پڑھ لیے زہا پڑھ لیے مغرب کے بعد ابوابین پڑھ لیے جب فراغت ہوئی کوئی مسئلہ درپیش ہوا صلاة الحاجت پڑھ لی کوئی غلطی سرزد ہو گئی صلاة التوبہ پڑھ لی یہ کسرت سجود میں آ جائے گا اور جو بندہ بھی کسرت سجود کرے گا آقا کا اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ وہ بندہ آقا کی رفاقت میں جنت میں رہے گا ساتھمہ عمد جنت میں لے جانے والے مقصود سزکار کچھ دو چار سزکار عزیز مختصر سے وقت میں عزیز کر دیتا ہے کہ جس کے بدلے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے آیت القرصی ہے حدیث مبارک ہے علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے من قرآ آیات القرصی دوبرہ کل سراتن لم یامناہ من دخول الجنت اللہ اکبر کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی تلاوت کر لی پڑھ لی اس کے جنت میں داخل ہونے کے لیے سوائے موت کے کوئی رکاوٹ نہیں یعنی ادھر آنکھیں بند کر لے گا سیدھا جنت میں داخل ہوگا پھر دوسرا عمل سید الاستغفار ہے بخاری شریف کی روایت ہے نبی رضی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر جس نے کہا صبح کے اوقات میں یقین کے ساتھ اور پھر مر گیا اسی دن میں شام ہونے سے پہلے پہلے موت ہو گئی وہ اہل جنت میں سے ہے فمن قال من اللیل اور جس بندے نے رات کو یہ الفاظ ادا کیے وہو موقنن اور یقین کے ساتھ ادا کیے فما تقبلائیں یسبحا اور مر گیا کہ اس نے صبح ہونے سے پہلے مر گیا فہو من اہل الجنہ میرے بھائیو وہ بھی جنت والا ہے جنت کی بشارت اس بندے کے لیے کہ جو سید الاستغفار صبح بھی پڑے سام بھی پڑے پھر فرمایا لا حول ولا قوت پڑنا الا عدل لکا علا باب من اواب الجنہ کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں بطلا دوں کہ جنت کے دروازوں میں سے کوئی دروازہ فقل تبلہ پھر میں نے عرض کیا یاد صلی اللہ کیوں نہیں قال لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ نام عمل ہے حج کرنا جو بندہ بھی حج کرے گا اس کی جزا بھی جنت ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتشاد فرمایا الحج المبرور لیس لہو جزاؤن اللہ الجنہ حج مقبول کی جزا سوائے جنت کے اور کچھ ہوئی نہیں سکتی اور یہ ترمجی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور نام عمل ہے سلام کرنا یہ جو سلام ہے سلامتی بھیجنا مومن کو السلام علیکم کہنا اس پر سلامتی اللہ کی دعا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے جب تشریف لائے مدینہ منورہ لما قدم رسول اللہ المدینہ جب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ تشریف لائے فجئتو فی الناس لئے انظرہ الی عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں بھی لوگوں کے ساتھ ان کی زیارت کے لئے آیا اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے عرفتو انہ وجہو لئیس بھی وجہی کے عذابن میں پہچان گیا کہ ان کا چہرہ کسی جوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہودی ہیں لیکن نبی صادق صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے سچائی کا وہ نور جلک رہا تھا کہنے لگے عرفتو انہ وجہو لئیس بھی وجہی کے عذابن کہ میں پہچان گیا کہ ان کا چہرہ کسی جوٹے کا چہرہ نظر نہیں آتا میں نے جو پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنا تو جو کلام آپ نے فرمایا وہ یہ ہے تو پہلی بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوں نے ہی کہا یا ایوہ الناس کہا کہہ لوگو افش السلام سلام کو عام کرو واطعہ متعام ناداروں غریبوں کو کھانا کھلو وسل الارحام سل رحمی سے کام لو وسلو باللیل والناس نیام اور رات کی نماز پڑھو جب لوگ آرام کر رہے ہیں تدحل الجنت بسلام سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ میرے بھائیو یہ ہر ایک کو جان پہچان والے ہو نہ جان پہچان والا ہو اجنبی ہو کھڑا ہو بیٹھا ہو لیٹا ہو ایک پلر سے پیچھے بھی مڑ کر آئے اس بندے کو سلام کہہ دوگے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل فرما دیں گے یہ نام عامل تھا اور دسمہ عامل کیا ہے دسمہ عامل ہے روزہ مبارک حدیث ہے بخاری شریف میں بھی مسلم شریف میں بھی کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے اس کو کہا جاتا ہے اس سے داخل کی جائیں گے اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار اور کوئی داخل نہیں ہوگا کس دن اس دروازے سے روزہ دار کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا میرے بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے اور آج دیکھ لیں آخری عشر آ گیا اور آخری عشرے کے بھی تین روزے گزر گئے صرف پیچھے ساتھ یا چھے روزے رہ گئے میرے بھائیو اس کے بدلے بھی جنت کا وعدہ نبی علیہ السلام نے کر رکھا ہے ہمیں چاہیے کہ اس دل کی حاضری کے ساتھ انتہائی احتمام کے ساتھ تمام قیود اور رعایت کا لحاظ رکھتے ہوئے اور احتمام کے ساتھ ہم روزہ رکھیں نہ صرف رمضان کے روزے رکھیں بلکہ شوال کے بھی روزے رکھیں اور پھر ہم کوشش کریں کہ ایام بیز کے روزے تیرہ چودہ پندرہ ہر ماہ کی کمری تاریخ کو ہم روزے رکھیں نوجوان بچے بھی رکھیں نوجوان بچیاں بھی رکھیں سواب کی نیت سے اس نوجوان کے عمل کو کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنوار اور جمع رات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس روزے والی سنت کو عام زندگی میں بھی زندہ کریں اور رمضان شریف میں بھی احتمام کے ساتھ روزوں کو رکھیں ایام بیز کے روزے بھی رکھیں سنوار جمع رات کے بھی روزے رکھیں اور جب بھی کوئی ایسی غلطی سرزاد ہو جائے جب بھی کوئی منت ماننی ہو تو ہم روزے کی منت مانگیں تاکہ اللہ کے حضور اس حدیث مبارکہ کہ مصداق ہم بھی جنت میں ریان کے ذریعے داخل ہونے والوں میں شامل ہو جائیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان مختصر آمال کو اپنی زندگی میں ہمیں جن کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان صادق سے اللہ تعالی نے اعلان کر رکھا ہے کہ یہ تم چھوٹے چھوٹے عمل کر کے لہو گے یہ بظاہر چھوٹے ہوں گے لیکن ان چھوٹے عملوں پر میں بہت بڑا عجر جنت میں عطا کروں گا جنت تمہیں دے کر تمہارے ان آمال کو قبولیت عطا فرماؤں گا اے کریم پروردگار ہم بھی روزہ دار ہیں ہم جیسے تیسے بھی ہیں یہ بھوک اگر ہم برداشت کر رہے ہیں تو تیرے حکم کی وجہ سے کر رہے ہیں تیری محبت میں کر رہے ہیں ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا دروازہ بھی بند ہوتا ہے کنڈی بھی لگی رہی ہوتی ہے گھر میں مرغم کھانے بھی موجود ہوتے ہیں فریج میں ٹھنڈا پانی بھی موجود ہوتا ہے ہم سب چیزوں سے رک جاتے ہیں کوئی تیرا حکم نہیں توڑتے کہ تُو نے کہہ دیا کہ روزے سے ہو جاؤ ہم روزے سے ہو گئے روزے کو اپنے اوپر فرض کر لیا کوئی دنیا کا بندہ دیکھنے ہی رہا تھا ہمیں معلوم تھا کہ آپ ہی دیکھ رہے ہیں اور آپ ہی نے حکم دیا اس لئے میرے اللہ ہمارے ان روزوں کو بھی قبول فرما کر آج جنت کے فیصلے فرما دیجئے اللہ رب العزت ہمارے رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے دن کے روزے کو قبول فرمائے رات کی تراہوی کو قبول فرمائے